بھومی پوجن سے قبل دہلی میں ایک بار پھر شرپسندوں کی حالات بگاڑنے کی کوشش شرپسندوں نے مسلم محلے کے مکانات پر کیا فتراؤ اور مسجد کے باہر لگوائے نعرے دونوں مذاہب کے لوگوں نے سوجبوچ سے حالات پر پایا قابو بابری مسجد کے مقام پر رامندر تعمیر کے لیے بھومی پوجن کی تیاریاں مکمل بی جے پی آر ایس ایس میں خوشی تو مسلمانوں میں شدید بیچینی مسلم پرسند اللہ بورٹ کا بھومی پوجن سے قبل بے بھاگ بیان کہا بابری مسجد مسجد تھی اور ہمیشہ رہے گی مسجد غاسبانہ قبضے سے نہیں ختم ہوتی حقیقت بولے سپریم کورٹ کے فیصلے نے انصاف کو کیا شرم سار بھومی پوجن سے قبل بابا رامدیو کا بڑا بیان کہا رام مندر تعمیر سے رام راج کا ہوگا آقاس خود کو سیکولر جماعت کہنے والوں نے بھی اپنی اصلیت کو کیا بے نقاب پرینکا گاندی بولی رام مندر بھومی پوجن تقریب اتحاد کا دے گی پیغام کانگریس کی رام بھکتی پر ویسی کا قرار آوار بولے اپنے ہندو توکے نظریے کو چھپانے کے بجائے کھلے عام محبت کا کیوں نہیں کرتے قرار کہا ہندو توکے نظریے کو شروع سے ہی اپناتی رہی ہے کانگریس جمہو کشمیر کے خصوصی حیثیت کے خاتمے کو آج ایک سال مکمل نیشنل کانفرنس نے پانچ اگست کو قرار دیا ہندوستانی جمہوریت کے لیے سیاہ باپ کہا یک طرفہ غیر جمہوری اور جبری طور پر جمہو کشمیر کے عوام کے حقوق پر کیا گیا حملہ ایک سال بعد جمہو کشمیر کے حالات ہوئے ہیں مزید خراب کشمیر کے خصوصی حیثیت کی منسوخی کے ایک سال مکمل ہونے پر سری نگر میں کرفیو نافذ احتجاج اور مظاہروں کو دبانے کے لیے انتظامیہ کا فیصلہ شدید تنازے کے بعد چینی موبائل فون کمپنی ویوو نے آئی پیل سپانسرشپ سے خود کو کیا الگ چین ہندوستان سرہادی کشیدگی کے بعد آئی پیل کی چینی سپانسرشپ برقرار رکھنے کے بی سی سی آئی کے فیصلے کے بعد لوگوں نے آئی پیل بینڈ کا کیا تھا مطالبہ یو پی ایسی امتحان میں گدشتہ برس کے مقابلے مسلم طلبہ کی شاندار کارکردگی پیتالیس مسلم طلبہ نے حاصل کی کامیابی مجموعی طور پر آٹھ سو انتیس طلبہ سیویل سرویس کے لیے منتخب مسلسل کرفیو اور انٹرنٹ سے محرومی کا شکار ہونے کے باوجود کشمیر کے سولہ طلبہ کی شاندار کامیابی راجستان اسمبلی اجلاس سے قبل کانگریس کے دونوں خیموں کے درمیان مفاہمت کا امکان دونوں ہی خیموں کے موقف میں نرمی ذرائع کے مطابق سچین پائلٹ کے خیمے کے عراقین اسمبلی اجلاس میں شرکت کرنے کو تیار ہونلاک دھماکے کی آواز سے گونج اٹھا لبنان کا دارل حکومت بیروت اسلحہ گودام میں دھوئے دھماکے میں اٹھتر افراد کی موت سیکڑوں افراد زخمی اسرائیل نے دھماکے میں کسی بھی طرح کے ملوث ہونے سے کیا انکار بیروت دھماکے کو قرار دیا حادثہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی ایک اور ہماقت پاکستان کا نیا سیاسی نقشہ اقوائی متحدہ میں پیش کرنے کا فیصلہ نقشے میں جمع کشمیر کو پاکستان کا بتا گیا حصہ کابینا میں نئے نقشے کو ملی منصوری